اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بیشتی زیور میں ہم نماز کی شرائط کا بیان پڑھ رہے تھے اس میں مسئلہ نمبر پندرہ آج ہم نے شروع کرنا ہے کہ اگر کئی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں اور قضاء پڑھنے کا اب ارادہ کر رہا ہے تو ایک تو وقت مقرر کرنے کی نیت کرے کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اگر زہر کی نماز پڑھنی ہے تو زہر کے فرض کی قضاء کرتی ہوں یا کرتا ہوں اسی طرح جس وقت کی بھی نماز پڑھنی ہے قضاء کرنی ہے اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں قضاء نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو یہ قضاء صحیح نہیں ہوگی اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی مسئلہ نمبر سولہ اگر کئی دن کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو اسے چاہیے کہ دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرے جیسے کسی کا ہفتے اتوار سموار یا منگل چار دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے بلکہ یوں نیت کرے کہ میں ہفتے کی فجر کی قضاء پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں پھر اسی طرح زہر پھر اثر پھر مغرب پھر عیشہ الگرز اسی طرح سب نمازیں قضاء کریں اگر کئی مہینے یا کئی سالوں کی نمازیں قضاء ہوں تو مہینے اور سال بھی کہنے چاہیے کہ فلان سال کے فلان مہینے کی فلان تاریخ کی نماز فجر قضاء کرتا ہوں اگر اس طرح نیت کے بغیر اس نے قضاء کر لی تو یہ قضاء صحیح نہیں ہوگی مسئلہ نمبر سترہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ اور سال کچھ بھی یاد نہیں ہے تو یوں نیت کر لے کہ فجر کی نمازیں میرے ذمہ جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے پہلی میں قضاء کرتا ہوں یا زہر کی نمازیں جتنے میرے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی میں زہر کی نماز قضاء کرتا ہوں اسی طرح مسلسل وہ پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے اور جب دل گواہی دے کہ اب اس کی ساری نمازیں ہو چکی ہیں سب کی قضاء پڑھ چکا ہوں تو اس کے بعد قضاء کرنا چھوڑ دے مسئلہ نمبر اٹھارہ سنت اور نفل اور تراوی کی نماز میں فقط اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں سنت ہونے اور نفل ہونے کی کچھ نیت نہیں کی تو بھی درست ہے مگر سنت تراوی کی نیت کر لینا یہ احتیاط اس میں زیادہ ہے کہ اس میں سنت کی نیت کر لی جائے اس کے بعد باب ششم یعنی چھٹے باب کا بیان ہے کہ قبلہ کی طرف مو کرنے کا بیان اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیا ایک آدمی ہے کسی جگہ پر نیا جاتا ہے اس کو وہاں معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو آیا اس نے نماز شروع کر لی پھر اس کو پتا چلا تو اس میں کیا حکم ہے کہ قبلہ کی طرف کیسے وہ اب دوبارہ مو پھیرے اور اگر کسی نے درمیان میں بتا دیا کہ بھائی قبلہ اس طرف نہیں ہے جدھر آپ مو کر کے نماز پڑھ رہے ہو بلکہ دوسری طرف ہے تو پھر اس کو کیسے نماز پڑھنی ہوگی اور اگر کوئی نہیں بتاتا محض اپنے دل سے اس کو پتا چلتا ہے کہ ادھر قبلہ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے تو ان باتوں کا اس میں بیان ہوگا دیکھیں مسئلہ نمبر ایک ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر گیا ہے کہ اس کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ کیدھر ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس سے پوچھے تو اپنے دل میں پہلے تو سوچے جیدھر اس کا دل گواہی دے اسی طرف روح کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز اس طرح بغیر سوچے اگر پڑھ لیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر جیدھر دل اس کی گواہی دیتا ہے اس طرف مو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یعنی اس پہلے مسئلے میں سوچنے اور نہ سوچنے کی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر توجہ کرتا ہے دل پر جیدھر دل گواہی دیتا ہے ادھر روح کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور اگر اس نے دل پر توجہ ہی نہیں کی کسی طریقے سے اس نے سوچا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ قبلہ ٹھیک اس طرف ہے تو اگر بغیر سوچے بھی اس نے پڑھی اور ٹھیک قبلے کی طرف پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہاں کوئی آدمی موجود تو ہے لیکن شرم کی وجہ سے اس سے پوچھا نہیں ویسے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوئی ایسی صورت میں شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ احتیاط سے پوچھ لینا چاہیے مسئلہ نمبر دو اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے دل کی گواہی پر ہی اس نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر اسے بعد میں معلوم ہوا کہ جیدھر پڑھی ہے ادھر تو قبلہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی مسئلہ نمبر تین اگر بے روخ نماز پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا پھر نماز میں ہی اسے معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلان طرف ہے تو نماز میں ہی اسے گھوم جانا چاہیے اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف ہے اگر پھر بھی اس نے اپنے روخ کو نہ پھیرا تو نماز نہ ہوگی مسئلہ نمبر چار اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ جس طرف بھی روخ کرے گا ادھر ہی چونکہ قبلہ ہے تو وہاں وہ جیدر مو کر کے نماز پڑھنا چاہے نماز صحیح ہو جائے گی مسئلہ نمبر پانچ بیت اللہ کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل نماز بھی درست ہے دونوں طرح دونوں طرح کی نمازیں فرض سنت نفل ہر قسم کی وہاں پر عبادت اور نماز کی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد عزیز طلابہ اگلے باب میں باب حفتم یعنی ساتھویں باب میں فرض نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا جائے گا یہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ